السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدہ زینب بنت ابی معاویہ رضی اللہ عنہ ان کا خاندانی پس منظر نام زینب والد کا نام ابو معاویہ الثقفی تھا سیدہ زینب رضی اللہ عنہ عالم فازل جلیل القدر صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود کی دوسری بیوی تھی یہاں پر معرخین کے درمیان اختلاف ہیں ان کے کہنے کے مطابق وہ دوسری بیوی تھی جبکہ بعض نے یہ لکھا ہے کہ ریتا جو ان کی پہلی بیوی جس کا نام بتایا پچھلی صحابیہ جو ہم نے پڑھی یہ دراصل انہی کا لقب تھا یعنی زینب بھی کا دوسرا نام ریتا تھا تو اس سے لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ شاید یہ دو الگ الگ خواتین ہیں کیونکہ دونوں کے کام اور دونوں کے چیزیں جو ہے وہ بہاں ملتی جلتی ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ شخصیت ایک ہی ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت کے لیے وقف کر دیا تھا انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل تھا انہوں نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کی مرہون بنا رکھا تھا یعنی جیسے آپ کہیں ویسے ہی وہ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بسواک آپ کا تکیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کو اٹھانا یعنی سفر کے دوران خاص طور پر سیدنا عبداللہ بن مسعود کے ذمہ تھا یعنی وہ ان کاموں پر معمور تھے زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے دیدار کو اپنی آنکھوں کا سرمہ بنانے سے بڑھ کر بھی کیا کوئی سعادت ہو سکتی ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود کو سفر اور حضر میں کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نہیں رکھتی تھی کیونکہ یہ کوئی اور کام نہیں کیا کرتے تھے ہر وقت انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہوتا سیدنا عبداللہ بن مسعود کیونکہ اکثر و بیشتر اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے اور آپ کے فرمودات سے مستفید ہوتے رہتے اس لیے انہیں دیگر صحابہ کی نصفت قرآن حکیم اور فقی مسائل پر زیادہ امور حاصل تھا کیونکہ یہ فن ٹائم سٹوڈنٹ تھے ہر وقت ان کا کام سیکھنا ہوتا تھا اور انہیں یہ عزاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زیادہ حاضری کی بنا پر میسر آیا تھا ان کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہاں تک اجازت دے رکھی تھی کہ وہ آپ کی راز کی باتیں بھی سن لیں اللہ یہ کہ آپ منع کر دیں یعنی جو باتیں انہوں کو معلوم نہیں ہوتی تو وہ ان کو معلوم ہوتی تھی یہ بہت قریبی صحابہ میں سے جس طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود کی بیوی سیدہ ریتا انہیں اخراجات مہیا کیا کرتی تھی اسی طرح ان کی دوسری بیوی سیدہ زینب نے بھی اپنے خامند عبداللہ بن مسعود کو اخراجات مہیا کرنے میں اپنی سوکن کا طرزہ مل اختیار کیا یہ یہاں ان کا خیال نہیں کہ وہ دوسری خاتون تھی جبکہ یہ وہی خاتون ہیں دونوں سوکنوں نے اپنے خامند کو اخراجات مہیا کرنے میں مشترکہ طور پر حصہ لیا اور اس شخص کو اخراجات مہیا کرنے میں باہنی طور پر تعاون کیا جس نے زندگی بھر کے لیے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت کے لیے وقف کر دیا تھا اس طرح انہوں نے اپنی زندگی کے عالی ترین مقصد کو پا لیا ہر ایک کا اپنا اپنا ایک رول ہوتا ہے سب لوگ سب کام نہیں کر سکتے اگر ہر ایک ایک ہی کام کرنا شروع کر دے تو پھر کام پورے نہیں ہو سکتے اللہ سبحانو تعالی نے انسانوں کی جو تخلیق میں مختلف قسم کی ورائیٹی رکھی ہے یعنی کسی کو ذہنی صلاحیت زیادہ دی ہے کسی کے اندر جسمانی قوت زیادہ ہے کوئی بھاگ دوڑ کے کام زیادہ کر سکتا ہے کوئی لکھنے پڑھنے کا کام زیادہ کر سکتا ہے کوئی جنگ میں زیادہ بڑے کارنامے انجام دے سکتا ہے کوئی شہر و شاعری کے میدان میں اپنی خدمات پیش کر سکتا ہے جسے صحابہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب صحابہ ایک ہی کام نہیں کرتے تھے ہر ایک کے ذمہ مختلف ڈیوٹیاں تھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور تقسیم بھی رکھی ہے مرد اور عورت کی مردوں کے ذمہ مختلف طرح کے کام ہیں عورتوں کے ذمہ مختلف طرح کے کام ہیں تو اصل میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے فرما برداری کرنی ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور اس کے صرف ایک ہی طریقہ نہیں ہوتا اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پسند رضا اور حکم کے مطابق ہو کھانا پکانا بھی ہے کہ عبادت کا کام ہو سکتا ہے اگر اس میں نیت درست ہو اور انسان ان لوگوں کو کھلائے جو اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں اسی طرح کپڑے دھونا گھر کے کام کاج کرنا یا اس کے علاوہ کوئی اور کام بھی کرنا جیسے حضرت زینب کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کاریگر خاتون تھی دستکار خاتون تھی اپنے ہاتھ سے کچھ بنایا کرتی تھی جس کو سیل کرتی اور یہ ان کی آمدنی کا ذریعہ تھا یعنی گھر کے کام کاج کے علاوہ کچھ اور کام بھی کرتے ہیں اب یہ کام بنیادی طور پر تو مرد کی ذمہ داری ہے لیکن اب یہاں پر آپ دیکھئے کہ یہ اتنی سمیدار خاتون ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ان کے شوہر ایک بہت اہم غریضہ انجام دینے میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا بھی کوئی رہ لیتا بہرحال ایک مختصر وقت ہی تھا چند سالوں کی بات تھی جو نبوبرد کے ملے سے لے کر 25-23 سال کا عرصہ جو ہے یہ ٹوٹل مدت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں گزاری اور جس میں لوگوں کو تعلیم دی جس میں پورا قرآن اور بہت سے حدیث اور بہت سے عملی زندگی کی مثالیں تھی اس سارے علم کو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لئے محفوظ کرنا ایک بہت بڑا کام تھا اور اس کے لئے ایسے افراد چاہیے تھے جو ہر فکر سے آزاد ہوں اور فل ٹائم یہ کام کر سکے یعنی اسلام ہر ایک سے مطالبہ نہیں کرتا کہ وہ فل ٹائم دین کی خدمت کریں لیکن کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے کہ جو ہما وقتی اس کام کو انجام دینے والے کیونکہ عبداللہ بن مسود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جانے کی اجازت تھی آپ کی راز کی باتیں سننے تک کی اجازت تھی تاکہ وہ میکسیمم آپ سے سیکھ سکیں یہ کام اس وقت تک ہو نہیں سکتا تھا جب تک عبداللہ بن مسود کو معاشی ذمہ داری سے فراغت نہ ملتی ویسے تو مرد کے لئے یہ اعزاز کی بات ہے عبادت ہے کہ وہ باہر کا کام کاج کرے حلال کمائے اور ان تمام چیزوں کو اپنے گھر والوں پر خرچ کرے یہ جو نان نفقہ مرد کا گھر والوں پر خرچ کرنا ہے یہ بہت بڑا عجر و ثواب کا کام اس کا ایک فریضہ بھی ہے اور فریضے کی ادائیگی بھی ہے اور اس کے لئے باعث عجر و ثواب بھی ہے اور اس کی ذمہ داری بھی ہے لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی اس ذمہ داری کو چھوڑ کر ایک اور بڑی ذمہ داری ادا کرنے پر لگے ہوئے ہیں اور یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی نہیں ہر دور میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک رول پر ایک اور رول آ جائے اور پھر جو دوسرا رول ہے اس کو بھی ہر کوئی نہیں ادا کر سکتا ہر ایک کا یہ ٹمپرمنٹ نہیں ہوتا اور ہر ایک کے اندر اتنی صلاحیت بھی نہیں ہوتی دین کے علم کو سیتھنے کے لئے اس کو یاد رکھنے کے لئے اس کو آگے پہنچانے کے لئے جو صلاحیت درکار تھی وہ سب عبداللہ بن مسعود کے اندر تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کام کے لئے چھن لیا اور پھر اللہ نے ان کو بیوی بھی ایسی دی جو ان کے لئے اس کام میں مددگار تھی کہ جس نے عبداللہ بن مسعود کی ایک بہت بڑی بھاری ذمہ داری کو اپنے سر لے لیا اور وہ تھی اپنے گھر والوں کو نان نفقہ فراہم کرنا اور اس طرح دورہ عجر کمایا تو ہمارا دین جو ہے وہ دین فطرت ہے حالات کے مطابق اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے یعنی اگلچہ رول فکس میں ہیں ذمہ داریوں کی تقسیم بھی ہیں لیکن اس کے باوجود بوقت ضرورت ایک شخص کے نہ ہونے پر دوسرا شخص اس کی ذمہ داری بھی ادا کر رہا ہے یا ایک شخص کے کسی اور اہم کام کے ادا کرنے کی وجہ سے دوسرا شخص اس کا کام کر رہا ہے تو اصل مقصد کیا ہے ان سارے کاموں کو کرنے کا اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہو یا کسی اور کی ذمہ داری میں حصہ ڈالنا ہو یا ایک رول ادا کرنا ہو یا دوسرے رول میں کام کرنا ہو اصل مقصد کیا ہے اصل مقصد تو اللہ کی رضا ہے دین کی خدمت ہے آخرت کے درجات حاصل کرنا ہے تو جب تک ہمارے اندر یہ فلیکسیبیلٹی نہیں ہوتی جب تک ہمارے اندر یہ سوچ نہیں ہوتی یعنی اپنی ذات اور اپنے ایک خاص مخصوص دائرے سے باہر نکل کے کام کرنے کی صلاحیت جب تک نہیں ہوتی تو دین نہیں پنپتہ پھر وقت وقت کی بات بھی ہوتی کبھی ایک وقت میں ایک ذمہ داری ہوتی ہے تو دوسرے وقت میں دوسری ذمہ داری ہوتی ہے ساری زندگی انسان ایک ہی کام نہیں کرتا رہتا اس کے رول مختلف ہوتے رہتا شادی سے پہلے آپ کی ذمہ داری صرف ایک بیٹی کی حیثیت سے ہے یا ایک طالب علم کی حیثیت سے ہے کچھ عرصے کے بعد جب شادی ہو جائے گی تو آپ کی ذمہ داری بڑھ جائے گی آپ ایک بیوی بھی ہوگی پھر اب جب ماں بن جائیں گی تو آپ کی ذمہ داری مزید بڑھ جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے بھی ذمہ داری ہیں اور پھر کیا ہوگا جب بچے بڑے ہو جائے گے جب ان کی شادی ہو جائے گی جب آپ وزید بچور ہو جائے گے تو ذمہ داری ہیں دوسرے لوگ بچے بھی بانٹ لیں گے بچور بھی لوگ بانٹ لیں گے تو پھر ایک مختلف رول آپ لے کریں گے پھر آپ پر ذمہ داری صرف اپنے بچوں کی تربیت کی نہیں ہو سکتا ہے کہ نانی دادی بن کر بچوں کے بچوں کی تربیت بھی آپ کی ذمہ داری جو کہ آج کی خاتون یہ ذمہ داری بھول چکی بہت سے خواتین گوڑی انہیں کا نام ہی نہیں لیتی وہ دادی بن کر بھی دادی نہیں بنتی وہ دادی نہیں کہلوانا چاہتی یہ دادی کا رول پلے کرنا ان کی شان کی خلاف نظر آتا ہے جبکہ مسلم معاشرے کے انتر یہ ایک بہت اہم رول رہا کیونکہ ماں جو ہوتی ہے اہم طور پر وہ بچے پہ بچے پیدا کرتی چلی جا رہی ہوتی اب وہ چھوٹے بچوں کو کھلانا پلانا نہلانا دھلانا پڑھانا ان کے سو کام کرنے ہوتے جس میں ہر بچے کو انڈویجیل اٹینشن نہیں دی جا سکتی تو پھر کیا ہوتا ہے کون کام آتے ہیں گھر کے دیگر اپراد کام آتے ہیں جس میں خصوصاً دادی یا دادا کا رول جو بڑا اہم ہوئی ہے کہ وہ چھوٹے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری لیں انہیں کہانیاں سنائیں انہیں اچھے آداب سکھائیں ان کے ساتھ وقت سپینڈ کریں کیونکہ وہ پھر ان بچوں کے انڈویجیل بھی کرتے ہیں جو ماں باپ انڈویجیل نہیں کر سکتے کیونکہ ماں باپ کے لئے تک لائیبیلٹی ہوتے ہیں پھر یہ کام کیوں کریں ہم کیوں نہ آرام کریں ہم کیوں بچوں کے بکھیڑے میں پڑھیں یہ سوچ کے کہ بچے ہیں ماں باپ کی ذمہ داری وہ خود ہی سنبھالیں وہ تو سنبھال ہی لیں گے جیسا تیسا ہوگا لیکن اکثر آپ دیکھیں گے کہ جن بچوں کی اچھی تربیت ہوتی ہے اس میں صرف ماں باپ کا کردار نہیں ہوتا اس میں بھر کے بزرگوں کا بھی ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے آپ میں سے جن جن لوگوں کو یہ تجربہ ہوا ہوگا کہ ان کی نانے دادی نے ان کے ساتھ وقت گزارا یا انہیں چیزیں سکھائیں میری اپنی تربیت میں میری پوپی کا بہت بڑا ہاتھ ہے یعنی سوید میں دھاگہ ڈالنے کی تربیت سے لے کے کپڑا سینے کی تربیت اور چیزوں کو سنبھالنے کی اور ہر چیز اپنی جگہ رکھنے کی اور کپڑوں کو سمیٹنے کی اور تیہ کرنے کی چھوٹے چھوٹے کام سکھانا ہے جو گھرے لیو مہارتیں ہوتی ہیں وہ سکھانا اور مہت پیار اور محبت اور شفقت کے ساتھ کیونکہ ماں کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے نا تو اس کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کیونکہ اس کو صرف ایک بچے کو اٹینڈ نہیں کرنا اس سے اور چار پانچ کو کرنا تو وہ گھبرا جاتی لیکن دوسرے لوگ گھر میں اگر کسی وجہ سے رہ رہے ہوں یا قریب رہ رہے ہوں تو ان کو ایک مربی کا رول ادا کرنا چاہیے اس سے نسلوں کی بہترین تربیت ہوتی پھر یہ ہیڈک کیوں لیں کیونکہ ہم نے اپنے لیے صدقہ جاریہ کبانا ہے اور اگر آپ چھوٹے بھی ہیں مثلا نند کے رول میں ہیں آپ بابی ہے آپ کی اور اس کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ سوچ کے کہ بابی کے بچے ہیں اور بھائی کے بچے ہیں وہ جانے ان کا کام جانے ہم تو صرف پڑھنے کے لیے ہیں اور صرف اپنے کام کرنے کے لیے تو یہ بھی طرز ہے وہ غلط ہوگی آپ ان بچوں کو پیار محبت شفقت کے ساتھ بہت کچھ سکھا سکتی باہر کی تعلیم اور تبلیغ سے زیادہ بہتر ہے کہ انسان گھر والوں سے آغاز کرے اور ان کو توجہ دے اور ان پر وقت لگائیں اور ان کا خیال رکھیں اور ان کی ضروری یاد پوری کریں کیونکہ عجر القرابہ ہے یہ جیسے عبداللہ بن مسعود کی بیوی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے مالک اپنے شوہر اور بچوں پر خرچ کرنے کا دگنا عجر ہے عجر الصدق و عجر القرابہ تو اس طرح محبتیں بڑھتی ہیں اور جب یہ چیزیں نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے وہی لڑھائیں جھگڑے جو ہمارے کلچر کے قصہ ہیں ساس بہو کے جھگڑے نند باوج کے جھگڑے اور گھروں کو جہنم بنا رکھا ہوتا ہے چھٹ چھٹی باتوں تو ہمیں اپنے ذہنوں میں غصت پیدا کرنی ہے سیدہ زینب کا صدقہ کرنے کے لیے کوشش کرنا امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں عمر بن حارس اور اس نے سیدہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی سیدہ زینب سے بیان کیا ہے یعنی دونوں کی روایات ہیں یاد رکھئے سیدہ زینب نے آٹھا حدیث روایت کی ہیں جن میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے وہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدقنا یا ماشر النسائی ولو من حلیہ کننا اے عورتوں صدقہ کیا کرو خواہ اپنی زیوروں میں سے دو یعنی پیسے نہیں ہیں کیش نہیں ہے تو جو تمہارے پاس آلڑی چیزیں ہیں ان میں سے کچھ دے دو فرما دیئے کہ میں عبداللہ بن مسعود کے پاس گئی اور اس سے کہا آپ تم دست ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کے لئے حکم دیا ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور آپ سے پوچھیں کہ کیا آپ کو خرچ مہیا کرنا میرے لئے کافی ہوگا یعنی مجھے صدقے کاجر و ثواب ملے گا یا میں تمہارے سوا کسی اور مستحق پر خرچ کروں یعنی باہر کے لوگوں کو دوں غریبوں فقیروں کو تو وہ میری طرف سے صدقہ ہوگا فرما دیئے کہ عبداللہ بن مسعود نے مجھ سے کہا کہ تم خود یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ تو میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی یہاں بھی آپ دیکھیں کہ یہ ان کا بہت حکیمانہ انداز تھا کہ انہوں نے اپنے ذمہ یہ بات نہیں لئی کیونکہ ہو سکتا ہے ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں فیصلہ کر دیں گے اور پھر وہ جب آ کر بتائیں گے بیوی کو تو شاید بیوی کی وہ تسلی نہ ہو کہ ہاں تم اپنے شوہر پر خرچ کرو ہو سکتا اس کے دل میں یہ خیال ہو کہ یہ اپنے فائدے کے لئے یہ بات مجھے بتا رہے ہیں تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ تم خود ہی پوچھ لو وہاں آپ کے دروازے پر ایک کنساری خاتون موجود تھی اس کی ضرورت بھی وہی تھی جو میری تھی اتنے میں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اندر سے باہر آئے ہم نے ان سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور آپ کو بتائیں کہ دو عورتیں یہ مسئلہ پوچھتی ہیں کہ وہ اپنے خامدوں اور ان کی اولاد پر خرچ کرتی ہیں اب یہ دیکھیں کہ صرف ایک کیس نہیں مدینہ میں ایک سے زیادہ ہے کیا یہ خرچ ان کے حق میں صدقہ ہوگا لیکن یہ آپ کو نہ بتانا کہ ہم کون ہیں فرماتی ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ سے عرض کیا کہ دو عورتیں یہ مسئلہ دریافت کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ دو عورتیں کون ہیں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ان میں سے ایک انساری خاتون زینب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سی زینب سیدنا بلال نے بتایا عبداللہ بن مسعود کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو دوہرہ ثواب ملے گا ایک کرابتداری کا عجب اور دوسرے صدقہ خیرات کرنے کا عجب جب سیدہ زینب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمان سنا تو اپنے گھر واپس آئیں اور اپنے خامند کو اخراجات مہیا کرنے لگے اس میں کتنے اتمنان کی بات ہے کہ انسان قریب والوں پہ خرچ کرے گھر والوں پہ خرچ کرے اور عجر و ثواب کمائے اور ایک نہیں دگنا عجر و ثواب کمائے ایک تو گھر کے حالات بہتر ہوں گے تعلقات بہتر ہوں گے اب دیکھیں نا کہ ایک چخص آپ کے پاس پیاسا بیٹھا ہے آپ اس کو چھوڑ کے باہر کسی سے بلا کے کسی اور کو پانی پلاتے ہیں تو جو قریب بیٹھا ہے اس کے دل میں آپ کا کیا مقام ہوگا وہ آپ کی کیا قدر کرے گا یہ کیا محبت کرے گا آپ سے تو رشتداروں کے ساتھ حسن سلو یا کرابتداروں کے ساتھ یا قریبی لوگوں کے ساتھ یہ بہت ہی اہم تعلیم ہے ہمارے دین کی کیونکہ اس میں تعلقات کی بہتری کا بہتری موقع ہے کیونکہ انسان ہے نا جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو اگرور کیا جا رہا ہے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے یعنی آپ کو چھوڑ کے کسی اور کو پوچھا جا رہا ہے آپ کو چھوڑ کر کسی اور کی ضرورت بھوری کی جا رہی ہے حالانکہ آپ زیادہ حق تار ہیں تو عمومت رشتداروں کے درمان تعلقات کیوں اچھے نہیں ہوتے کیونکہ ان کا دوسروں کے ساتھ تو بہت میل ملاب لین دین محبتیں ہوتی ہیں لیکن اپنے ہی غریب رشتداروں کو گولے ہوئے ہوتے ہیں یا ان کو فر گرانٹڈ لیتے ہیں تو اس سے پھر شکایات پیدا ہوتی ہیں اور جب گھر میں شکایات پیدا ہوا جاتی ہیں آپس کے تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر نہ انسان کی عبادات ٹھیک ہوتی ہیں اور نہ ہی انسان کے معاملات اور معاشرت بہتر ہوتی ہے اور عجر و سواب میں بھی کمی ہو جاتی ہے انسان نیکی میں آگے نہیں بڑھ سکتا نیکی کے دروازے مزید نہیں کھلتے تو اس لیے اس معاملے میں ضرور خیال لکھنا چاہئے اور خصوصاً ایسے رشتداروں پر خرچ کرنا جو آپ کو پوچھے بھی نہ جو آپ کو خیال بھی نہ رکھیں جو آپ کی طرف مثلاً عید وقرید پر کچھ بھی نہ بھیجیں آپ ان کو بھیجیں جو آپ کو نہ دیں آپ ان کو دیں جو آپ کو سلام نہ کریں آپ ان کو سلام کریں جو آپ کی ملاقات کے لیے نہ آئیں آپ ان کی ملاقات کے لیے جائیں جو آپ کو کوئی تحفہ تحایف نہ بھیجیں آپ ان کو تحفہ تحایف دیں اور یہ دینا صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگا اور جب آپ اللہ کے لیے دیں گے تو جو خوشی آپ کو ملے گی اور پھر جو برکتیں آپ پر نازل ہوگی کیونکہ آپ نے اللہ کے لیے کام کیا ایسے خرچ کرنے میں برکت بھی بڑی ہوتی کیونکہ آپ نے اللہ کو دیا نا بندے کو نہیں دیا تو اب وہ لوٹ آئے گا آپ کو جب آپ بندے کو دیتے ہیں نا بندے کو خوش کرنے کے لیے صرف اور بندے سے کچھ واپس چاہنے کے لیے اور توقع راکھ بیٹھنے کے کچھ دے نا کم از کم سلوک تو اچھا کر لے یہ کسی بھی قسم کی توقع کے ساتھ تو پھر بندہ تو بندہ ہے انتہائی کمزور وہ تو وہ کچھ نہیں دے سکے گا آپ کو جو آپ کو چاہیے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان صرف فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے اور جب آپ اللہ کے لیے دے رہے ہوتے ہیں تو بدلہ آپ کو اللہ کی طرف سے ملتا ہے تو پھر جو زندگی مبہار آتی ہے اس کا کیا ہی کہنا اور یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں تجربہ کر کے دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو کس کس طریقے سے اور کہاں کہاں سے لوٹ آتا ہے جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے جو اللہ پر توقع کرتا ہے وہ اس کو کافی ہو جاتا ہے کیونکہ یہ کام صرف اللہ کا تقویہ ہی کروا سکتا ہے کہ انسان اس کے ساتھ خیر و بلائی کرے جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے اور پھر ریپیٹیٹلی اچھا سلوک ہے کہ وہ ایک دفعہ آپ کرتے ہیں تو دوسرا سوچتا ہے ایک وہ مطلب ہے پھر وہ اچھا نہیں کرتا آپ سے آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لئے آپ پھر بھی اچھا کرتے ہیں وہ پھر تیسری دفعہ پھر چوتھی دفعہ ریپیٹیٹلی جب آپ ایک ہی چیز کو کر رہے ہوتے ہیں تو دوسرا بھی آخر سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی مطلب نہیں ہے یہ صرف اللہ کے لئے کرنا ہے اس کا دل بھی نرم پڑ جاتا ہے اور اگر وہ نرم نہ بھی پڑے تو آپ یقین کیجئے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں جب آتا ہے بہت سے حادثات سے بچ جاتا ہے بہت سے بیماریوں سے بچ جاتا ہے بہت سے مصیبتوں اور آفتوں سے بچ جاتا ہے جن کا میں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ آنے والی ہیں کیونکہ آپ کا سہدہ اللہ کے ساتھ کر کے دیکھیں آنزما کے دیکھیں اور پھر اس کے نتائج دیکھیں ان کے ایک بیٹے بھی تھے جو کہ بہت بڑے محدث ہوئے احادیث روایت کرتے تھے لیکن عبداللہ بن مسعود کا جو مقام ہے وہ پچھلے لیکچر میں آپ کو بتا چکی ہوں ان کی حالات یہی پر ختم کرتے ہیں اس کہانی سے جو کچھ آپ نے سیکھا اگر آپ مزید کوئی اپنا تجربہ شامل کرنا چاہتے ہیں یا مزید کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ریفلیکشنز کے منتظر ہوں کیونکہ صحابیات کی سیرت جو ہے اس کے پڑھنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ ہم صراط اللہ دین آنامت علیہم پر عمل کر سکیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا راستہ دکھائے جن پر اللہ نے انام کیا ہے کہ ہم پر بھی اللہ کے انامات ہوں اور ہم عملی سیزے سیکھیں اگر ہمیں ان کے نام یادنا بھی رہیں اگر ہمیں ان کے پورے پورے حالات نہ بھی معلوم ہو لیکن ان کے خاص خصائص جو ہیں خصوصی چیزیں جو ان کی زندگی کے خاص پہلو ہیں اگر وہ ہمارے سامنے ہو تو ہم اپنی زندگیوں میں بہت کچھ تبدیلی لاسکتے ہیں کیونکہ یہ عمل کی مثالیں ہیں یہاں آپ کو سیدہ زینب کا کوئی خطبہ نظر نہیں آئے گا کوئی سپیچ نظر نہیں آئے گی کوئی مضمون نظر نہیں آئے گا کوئی تقریر نظر نہیں آئے گی کہ انہوں نے زندگی میں یہی ہے ان کے اقوالِ ذریعن تھے یا انہوں نے یہ باتیں فرمائی تھی یا وہ یہ نصیتیں کیا کرتی تھی کچھ بھی نہیں ہے صرف کیا ہے ایک عملی مثال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا کہ عورتوں صدقہ کیا کرو تو انہوں نے سوچا کہ میں صدقہ کروں اور کس پر کروں وہاں آ کر سوچ میں پڑ گئی کہ گھر والے بھی ضرورت مند ہیں اور باہر والے بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات پوچھ کر ہم سب کے لیے ایک راستہ ہمبار کر دیا یہ عملی مثال ہے جی السلام علیکم میں کہنا چاہی تھی کہ جسے ہم لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ یہ جتنی بھی خواتین تھی وہ زمانے میں ساری گھر کے اندر ہی رہتی تھی اور تین مطلب عورت کو کہتا ہے کہ گھر کے اندر ہو لیکن اب ہم لوگ کی یہ منٹالیٹی کہ اگر لڑکیاں جیسے اگر شادی کے بعد شروع میں ہوتا ہے کہ میاں نے کریہ سٹارٹ کیا اور وہ کانٹیبیٹ کرنا چاہتی ہیں کہ ابھی اتنے ہی انکم اور لڑکیاں جواب بنا چاہتی ہیں تو لڑکیاں کی پیرنس یا ان کی ماں سپیشلی کہتی ہیں کہ ہماری بچی کو جواب نہ کرنی پڑے اور بہت ظلم ہو رہا گئے وہ جواب کریے تو بندہ اپنے پیرنس کو کیسے سمجھائے کہ اس میں کوئی حرض نہیں ہے کہ وہ تھوڑے حرصے کے لئے کانٹیبیٹ کرنا چاہ رہی ہے تو بلکل ایسا ہو سکتا ہے بس صرف یہ ہے کہ یہ ضرور ساتھ یاد رکھا جائے کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس میں شوہر اور بچے بلکل اگنور ہو جائیں یا نگلیکٹ ہو جائیں کیونکہ اس میں ایک لحاظ سے آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں اور دوسری لحاظ سے آپ ان کو نقصان بھی دے رہے ہیں ایسے کام جو دونوں چیزوں میں بیلنس رکھ کے کیے جا سکتے ہوں کوہر ایک وقت بیچ میں نکال کر یا ایسے کام جو گھر بھی کیے جا سکتے وہ زیادہ افضل ہیں بنسبت اس کے انسان سارا دن اپنے گھر کے ذمہ داریوں سے غائب رہے یعنی مستقل طور پر کیونکہ عام طور پر جو جابز ہیں آج کل خواتین کی سوائے اس کے کسکول میں ہیں یا کوئی پار ٹائم کر رہے ہیں بینکس کی جابز ہیں یا مختلف آفیسز میں جابز ہیں تو آپ دیکھیں کہ صبح سے لے کے رات تک خواتین جو ہیں وہ گھر سے غائب ہوتی ہیں اور پھر بچے جو ہیں بہت اگنور ہو جاتے ہیں اور بعض وقت نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں تو ان چیزوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے اور پھر باہر نکلنے کے جو تقاضے ہیں حیاء کے اعتبار سے اپنے نسوانیت کو برقرار رکھنے کے اور جو حدود اور قیود اللہ تعالی نے جو بتائی ہیں ہمیں باہر نکلنے کی ان کا بھی لحاظ رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے یہ یاد رکھئے کہ والدین جو ہیں وہ ہمیشہ اپنے بچوں کے لئے بہتری ہی چاہتے ہیں کیونکہ آپ کا سوال والدین کے حوالے سے ہے لیکن شادی کے بعد والدین سے زیادہ شوہر کا حق ہوتا ہے تو جس چیز پر شوہر نازی ہو اور جو شوہر کی مشورے کے ساتھ کیا جائے اس میں اگر والدین نہ بھی اگری کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مرضی کی مطابق ہوگو کام اور اس کے بعد پھر یہ کہ آپس کے مشورے سے جی اسلام علیکم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا کا جو ہم کنٹریبیشن پڑھ رہے تھے بھی وہ نان نفقہ پروائیڈ کرنا ایک طرح سے جبکہ جو شوہر ہیں وہ بھی ایک دین کی خدمت میں مصروف ہیں جس وجہ سے وہ ذمہ داری کو انہوں نے اپنے سر لیا تو ابھی آج کل کے دور میں ہم دیکھیں تو نان نفقے کی بات سے بہت زیادہ بھی موجود ہو لیکن ہم میار زندگی کو بلند کرنے کے لیے یا بلند سے بلند تر کرنے کے لیے خواتین جو پھر روزگار کے میدان میں آتی ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں یہ درست نہیں یعنی کہ صرف یہ کہ لغشری کے لیے یا وارٹس کے لیے کہ کسی چیز پہ جا کے انسان کنات نہ کرے اور پھر صرف زندگی کی دور میں شریک ہو جائے یعنی بعض اوقت رشتہ داروں کے ساتھ کمپیٹ کرنا یا اپنے پیئر پریشر کی وجہ سے تو اس کی بنجائش نہیں اسلام علیکم استاذہ مطلب ہم لوگ تو کرنا چاہتے ہیں لیکن پیرنٹس اس چیز پہ اگری نہیں ہوتے کہ ان رشتہ داروں کو دیا جائے جو ہمیں نہیں دیتے ہم سے میل جول نہیں رکھتے اور ہم ان سے رکھنا جاتے لیکن پیرنٹس نہیں مانتے پیرنٹس کو ایڈکیٹ کریں ان کو یہ سارے واقعات بتائیں جو احادیث بتائیں ہمارے گھروں میں دینی تعلیم کا رجحان نہیں رہا ہم تو یہاں آ کر یا کہیں بھی جا کر کچھ نہ کچھ سیکھ ہی لیتے ہیں اور پھر عمل کرنا چاہتے ہیں وہ یک طرفہ طور پر گھرانوں کو ساتھ لے کے نہیں تو ایسی صورت میں جو بھی سیکھیں دیکھیں ہماری کسی سے محبت کا سب سے بڑا میار کیا ہے کہ ہم اس کی آخرت کی پکر کریں ہم بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ پیرنٹس ناراض نہ ہو جائیں خفا نہ ہو جائیں یا وہ مائنڈ نہ کر جائیں یا ان کا دل نہیں توڑنا یا ان کا دل چھوٹا ہو جائے گا اس لئے ان کو حق بات نہیں بتاتے لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ان کے حق میں کتنی سخت نقصان دے ہوگی قیامت کے دن اب اگر رشتداروں سے کاٹا ہوا پیرنٹس نے اور وہ اس پر راضی ہے نہیں تو یہ کل قیامت کے دن ان کے لئے محصیبت کے بات ہو سکتی تو اب آپ کہیں گے کہ وہ ایڈوکیٹ ہونے پر بھی راضی نہیں تو اس کے بھی کئی طریقے ہو سکتے ہیں ایک ہی لگا بدا طریقہ نہیں ہو سکتا کہ ہم خود نصیت کریں یا خود بات بتائیں کئی لیکچر کو سنوا سکتے ہیں کئی لے جا سکتے ہیں کسی کو گھر بلا سکتے ہیں یعنی کوشش کرتے رہیں اور اس کے فائدے بتائیں دیکھئے جب انسان کو کسی چیز کا فائدہ پتا چلتا ہے یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے نا یعنی اللہ کے راہ میں دینا تو جب بندہ بندوں کے ساتھ تجارت کرتا ہے دنیا میں بزنس کرتا ہے کسی کے ساتھ تو وہاں سے بھی آمدنی کا اس کو توقع ہوتی ہے تو وہ اپنا مال لگاتا ہے اپنا سرمایہ لگاتا ہے تو اسی طرح آخرت کے لیے سرمایہ لگانا جس کی برکاہ صرف آخرت میں دنیا میں بھی اترتی جو ہماری فیملی میں جیسے آج کل چل رہا ہے کہ مطلب پیرنٹس بھی ہمارے اگری ہیں لیکن کچھ رشتہ جن سے جیسے ڈائیو سوئے رہا ہو گئی کچھ ایسا ہو گیا تو والدین تو چاہ رہے ہیں کہ ان لوگوں سے رشتہ دوبارہ قائم کریں لیکن جو برادری ہے جو اور لوگ ہیں وہ اس طرح سے چھوڑنے نہیں دیتے ایک وہ چیز دوسرا کہ ہم چھپ چھپا کے اگر اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ کر رہے ہیں تو کیا وہ غلط ہوگا نہیں کیوں غلط ہوگا اور ریلیٹیوز کو دینا بھی چھپ چھپا کے چاہیے کہ وہ دکھا کے نہیں مطلب بلکل ایسے کہ امی ابو کو نہیں پتا ہے ہم دے رہے ہیں لیکن اگر انہوں نے ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے پھر وہ ڈانٹتے ہیں کہ کیوں تم لوگ ایسا کر رہے چلی دانٹ کھا لیں دانٹ کھا لیں اور دینے کا فائدہ بتائیں پچھلے دن میں میں کسی کے ساتھ تھی تو وہ اپنا تجربہ بتا رہے تھے کہ ان کی بڑی محدود قسم کی انکم تھی اور ان کے پیرنٹس کی اچانک جاب چلی گئی تو انہوں نے اپنی بیوی سے بات کر کے اپنی ہی آمدنی کو سکویز کر کے تھوڑا سا اپنے پیرنٹس کو خرچہ بھیجنا شروع کیا کہ اب جاب نہیں تھی تو تھوڑے ہی دنوں میں ان کو اتنی زبردست آفر آئی ایک اور جاب کی کہ کئی گناہ زیادہ ان کی پی بھی اور اس کے ساتھ فسیلٹیز بھی تو وہ کہتے ہیں کہ میرا ہنڈرڈ پرسنٹ اس بات پر یقین ہے کہ یہ مجھے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا صلاح ملا ورنہ میں بڑے عرصے سے اس چیز کی تلاش میں تھا اور مجھے کوئی ایسی چیز نہیں یعنی میرے سامنے آئی تو باز وقت دینا اور پہل کرنا مشکل لگتا ہے تو اس طرح کے واقعات ہماری بڑی حمد بناتے ہیں آپ کی زندگی میں بھی واقعات ہوں گے کہ جب آپ نے چھپ کے کسی کے ساتھ خیر کی رشتدار کے ساتھ کی آپ کو کیا ریٹرن ہوا وہ اپنے تجربے شیئر کرے تو انشاءاللہ ان کا بھی حوصلہ بڑے گا اچھا ان کو یہ ملا ہم بھی کچھ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ ملے احساس ہے واقعی جو اللہ تعالیٰ کے لیے جو دینا ہوتا ہے وہ آپ بیان نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کو ریٹرن کیا ملتا ہے بلکہ صرف ملتا ہی نہیں بلکہ جو آفات تو مصیبتیں دور ہوتی ہیں وہ ان کا تو کیا ہی کہنا والدین سے لیکن کوئی بھی رشتداروں کے حقوق کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کے عدب کے خلاف نہ ہو دیں بات چیت جہاں وہ غصہ میں آجیں چک کر جائیں اپنے حدود کے اندر رہیں ہر حال میں وہ تو مشرق بھی ہو والدین تب بھی حدود کے اندر رہنے کی بات کی گئی ہے قرآن مجید میں استاذہ ابھی جب ہم نے پڑھا کہ عبداللہ بن مسعود نے اپنے آپ کو نبا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لئے وقف کر دیا اور پھر اس کے نتیجے میں انہوں نے بے انتہا اس کے عجر اور سمراد دیکھے پھر اس کو آپ نے بڑے احسن طریقے سے رشتوں کے حوالے سے بیان کیا کہ ہم ڈیفرنٹ کپیسٹی میں جیسے خصوصاً نند بھابی اور ساس وغیرہ کے جو رشتے ہیں تو پریکٹیکلی آج کل میں دیکھتی ہوں کہ ایون دینی اداروں میں جانے والی طالبات بھی ایک سوال بڑے خوشو خضو کے ساتھ کرتی ہیں کہ یہ جو ساز صاحبہ کی خدمت ہے کیا یہ ہم پر فرض ہے کیا یہ ہمارا شرعی فرض ہے کیا یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے اور اس میں وہ خود کو اتنا زیادہ سیٹسفائی کر لیتی ہیں مختلف لوگوں سے مسائل پوچھ کے کہ گھر کا ماحول انتہائی نہ خوشگوار بنا لیتی ہیں آگاز سے تو پھر جب انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے کچھ نہیں کمایا ہوتا تو پھر ان ریٹرن ان رشتوں سے وہ سمرات بھی حاصل نہیں کر سکتے تو پہلے جو ہیں وہ ہمیں کچھ دینا ہوگا ویروں کو دینے سے بھی ملتا ہے تو اپنوں کو دینے سے تو ضرور ہے یعنی والدین کے ساتھ چاہے اپنے ہوں یا شوہر کے ہوں ان کے ساتھ صلح رحمی حسن سلوک ان کی خدمت آپ کو زندگی میں وہ کچھ دے گی جو اس کے بغیر کوئی اور نیکی سے شاید آپ کو نہ ملے جی استاذہ اس میدہ کہ حضرت زینب نے اپنے ہسپن کو اتنا زیادہ سپورٹ کیا اور ایک دفعہ بھی کبھی احسان نہیں جتلایا اور میں یہ سوچی تھی کہ ہماری جو آج کل کے سوسائیٹی میں وائیبز ہوتی ہیں وہ اپنا چاہے کمائیں بھی ان کو پیرنٹس سے بھی ملے ان کا اچھا حصہ بھی سارا کچھ پورا ہو رہا لیکن وہ پھر بھی کہتی ہیں کہ ہم بیزارف کرتے ہیں ہمارا ہسپنٹ ہمیں سپورٹ کرے چاہے وہ اس حالت میں نہ بھی ہو اور وہ اپنے ہسپنٹ کو کبھی سپورٹ نہیں کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے ہی نہیں چاہے ہم ان سے زیادہ کمارے ہیں یا ہمارے پاس ان سے زیادہ وسائل ہیں لیکن ان کو دینا ہمارے فرس میں نہیں آتا قانونی طور پر تو نہیں ہے لیکن گھر جو ہیں وہ قانون کی بنیاد پر نہیں چلا کرتے رشتے جو ہیں وہ صرف اصول ذابطے اور قائدوں سے نہیں چلا کرتے وہ اس میں سلوک کے ساتھ ہوتے اور خاص طور پر اگر شوہر دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے دین کے کام میں لگا ہوا ہے اور دین کی وجہ سے قربانیا کر رہا ہے اور عورت کو کسی بھی لحاظ سے اللہ نے مصد دی ہے تو پھر فریضہ بنتا ہے کہ پہلے وہ اس کو رکافٹر کرے جیسے اس مثال میں ہم دیکھتے ہیں حضر خدیجہ کی مثال بہت بڑی مثال ہے ہمارے سامنے کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے ہر لحاظ سے مالی مدد کی وہ مالدار ترین خاتون تھی مکہ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھل ٹائم دین کی خدمت میں لگے ہوئے تھے اور وہ مالی اعتبار سے آپ کو سپورٹ کرتی تھی اور یہاں انسپشنل کیسز ہر جگہ ہوتے اور کچھ استاذ اس کیلئے بھی تو کتنا ضروری ہے کہ لائک مائنڈ لوگوں کے ساتھ ہی بندہ کوشش کرے کہ انسان کے رشتے جنہیں کیونکہ آج کل اس سے بہت زیادہ ہے کہ اگر عورتیں جواب کرتی ہیں اپنی پورے خلوص نیہیں تو نیکنیتی کے ساتھ بھی کرتی ہیں تو شوہر گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں آرام کر رہے بلکل بودھر ہی نہیں کرتا یہ بھی ایک اور پیرنٹس اس ورنے سے بھی گھبراتے ہیں کہ جکن لوگ آکے پوچھے کہ لڑکی جواب کرتی ہیں نہیں تو وہ ایک پرسنل معاملہ ہے لڑکی کا یعنی اگر وہ کماتی ہیں تو اس کا حق پہلے ہے مطلب اس کو ایک آپ شرط بنا کے جیسے جہیز کی شرط آج کو جواب پی شرط ہے کہ لڑکی پروفیشنل اور جواب کرتی ہو تو اس کو اوڈنیٹ ڈھونڈ لیا ہے تو اگر آپ کے شوہر بھی اسی طرح کی ہیں کہ جو لائک مائنڈڈ ہیں جو دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تب تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر اس تاک ہمائنڈ سیٹ نہیں ہے اس ایک نسیوز کرنے ہمائنڈ سیٹ ہے میں نیک جگہ ایک زیادہ پڑی تھی کہ جیسے مام کی ہوتی نا مام بتی دونوں طرح سے اس کو آگ لگا دی جیسے عورت کا مام نہ ہوتا کہ گھر بھی وہ سمحہ لیں بچے بھی وہ سمحہ لیں جواب بھی وہ کریں تو وہ بہت جلدی جیسے وہ یوز ہو جاتا ہے جیسے دونوں طرف سے آگ لگ بلکہ صحیح کہا آپ یہ تو دوسروں کو ابیوز کرنے والی بات ہے اور پھر اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے کہ کون کس کے حق کو کس طرح ضائع کر رہا ہے کیونکہ شوہر سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا قوام کی بات ہوئی ہے تو اسی سے ریلیٹڈ میں نے ایک قسچن پوچھنا تھا کہ قوام کی بسیکلی اسی نہیں ہوتا ہے کہ وہ خود کماتا ہے اور گھر والوں پر بی بی بچوں پر خرچ کرتا ہے تو کیا اگر ہزبن نصروف ہو تو مینجمنٹ کی اگر ذمہ داری یعنی کس مد میں کتنے پیسے دینے اگر وہ خاتون کرے تو کیا اس سے بھی وہ فرقت گھر میں کہتے ہیں کہ خواتین خرچ کریں تو وہ اٹھ جاتی ہے تو کیا یہ ہمارا کلچرل کانسپٹ ہے اگر کسی جنرل لیزن کی وجہ سے عورت کی اوپر ذمہ داری آئی ہوئی ہے تو اسے کوئی حرج نہیں ہے کسی کو تو کرنا ہی ہے بعضوں کا شوہر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے بعضوں کا شوہر بہائنڈ بار چلا جاتا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جس میں ذمہ داری بہرحال عورت چاہے یا نہ چاہے اس پر آ ہی جاتی ہے کمائی تو اسی کی ہوگی ارننگ تو وہی کر رہے لیکن مینجمنٹ کس مد میں کتنے دینے تو آپ اس کا مشورے کے ساتھ جو بھی اتاہ کریں کوئی حرج نہیں کیونکہ بعض اوقات شوہر کا کام ہوتا ہے اور وہ کام اتنا زیادہ ہوتا وہ اتنا مسروح ہوتا ہے کہ گھر کی مینجمنٹ یعنی کیا خرچ کرنا ہے کتنا لانا ہے کتنا کرنا ہے گروسری کرنی ہے یا اور بچوں کی ضروریات پوری کرنی ہے تو وہ ٹوٹلی عورت کے ذمہ آ جاتی ہے تو اس سے بھی کوئی حرج نہیں جی میں آپ سے ماشاءاللہ بیٹیاں ہی ہیں ہماری بیٹھی ہوئی ہیں تو جب رشتے آتے ہیں تو وہ تو پہلے یہ پوچھتے ہیں یعنی کہ دین کی کتنی تعلیمات ہیں پروفیشنل کیا ایجوکیشن ہے ٹھیک ہے پھر وہ اس طرح سے جب وہ شادی ہو جاتی ہیں تو چاہے وہ ٹھیک ٹھا کمانے والا شوہر ہو کوشش ہی ہوتی ہے کہ وہ اس کو بیوی کو نہ دیا جائے یہ بہت منطب دیکھنے میں آیا آج کر وائف کو نہ دینے وائف خود کمائے اور وہ بھی ان کے اوپر خرج کرے یہ تو بہت ایران منٹالیٹی ہے یہ تو یہ منطب کیا اس میں اس طرح سے اس کو کرنی چاہیے جو آپ کما کے دینا چاہیے اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں اگر وہ نہ کرنا چاہے تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر لیکن اگر حالات اتنے تنگ ہو کہ اس کو کہیں سے بھی کچھ نہیں ملنا اور مجبوری میں کر رہی ہے تو اس کے لئے اجر گھر کا ماحول صحیح کرنے کے نہیں کیونکہ یہ یاد رکھئے کہ اصولی طور پر عورت پر ذمہ داری نہیں ہے لیکن شوہر اور بیوی کا رشتہ آپس میں مپاہمت کا مشابرت کا رشتہ ہوتا ہے جس میں بعض اوقات عورت مرد کی کچھ ذمہ داری لیے ہوئے ہوتی ہیں اور بعض اوقات مرد عورت کی بھی کچھ ذمہ داری لیے ہوئے ہوتا ہے جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں عورت بیمار ہو جاتی ہے یا سب کچھ نہیں دیکھ پاتی تو شوہر کو بعض اوقات کھانا تک بنانا پڑ جاتا ہے یا کھانا لانا پڑتا ہے یا بچوں کے پیمپر چینج کرنے پڑتے ہیں یا اور اسی طرح کے کئی کام کرنے پڑتے ہیں تو یہ بنیادی طور پر مرد کی ذمہ داری تو نہیں لیکن ایسی مجبوری کی صورت میں مرد اگر کرتا ہے تو اس کے لیے بھی عجر ہے جی مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ جو واقعہ سے میں یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے دین میں بہت غصت بھی ہے اور دوسری بات یہ کہ شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے ایک بیوی جو ہے وہ اپنے شہر کو سپورٹ کر سکتی ہے یعنی اس چیز کی گنجائش ہمیں اس میں مل رہی ہے اور وہ سپورٹ کبھی کسی طرح اور کبھی کسی طریقے سے ہوتے ہیں کبھی ہو سکتا اسے آن کرنا پڑ جائے کبھی سائیکولوجیکل ہو سکتی ہے کبھی کوئی اور ہو سکتی ہے کبھی شہر بیمار ہو سکتی ہے تو اس کی سپورٹ دینے بانٹ لیتی ہے تو اس کے لئے عجر ہے بلکل کیا شوقیہ طور پر جاب کر سکتے ہیں اگر حالات اجازت دیتے ہوں تو کر سکتے ہیں یعنی جاب صرف ضرورت کے لئے نہیں کی جاتی جاب اس لئے بھی کی جاتی یا کام اس لئے بھی کیا جاتا ہے کہ انسان کو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے جو علم دیا ہے جو کاریگری دی ہے اس سے وہ دوسروں کو پائدہ پہنچائے یعنی لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کو پائدہ پہنچائے مثلا یہ کہ آپ کے پاس دین کا علم ہے اور آپ دوسروں کو سکھا سکتے ہیں اور گھر میں آپ کے کوئی کام نہیں ہے آپ فارغ ہیں کبھی یہاں سے اٹھتے ہیں وہاں بیٹھ جاتے ہیں وہاں لیٹ جاتے ہیں وہاں سو جاتے ہیں کبھی کچھ پکا لیتے ہیں کھا لیتے ہیں یا بازار گھوم پر لیتے ہیں یا پارٹیاں ٹنڈ کرتے رہتے ہیں تو اس سے بہتر کون سی زندگی ہے کہ جس میں انسان کسی کو کچھ سکھائے خواہ اس کے عوض کچھ مال نہ کمائے ٹھیک ہے تو دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی ذہنیت ہونی چاہیے چاہے وہ علم سے فائدہ پہنچائیں یا کسی ہنر سے یا مال سے یا جسمانی خدمت سے کسی بھی طرح سعیدہ زینب کے حوالے سے ایک واقعہ اور بھی ملتا ہے وہ بھی سائیڈ نوٹ کے طور پر آپ سے ذکر کروں گی حضرت عبداللہ بن مسود جب گھر تشریف لاتے تو باہر سے ہی کھنکارتے اور بلند آواز سے کچھ بولتے تاکہ اہل خانہ کو ان کے آنے کی خبر ہو جائے سنن ابو دعود میں ہے حضرت زینب کہتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسود کھنکارتے ہوئے اندر آئے اس وقت ایک بڑی عورت مجھے تعویز پہنا رہی تھی میں نے ان کے ڈر سے اس کو پلم کے نیچے شکا دیا ان کو بخار تھا کہتے ہیں کہ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بخار تھا جس سے ان کا پورا جسم جو تھا وہ سرخ ہو رہا تھا حضرت عبداللہ میرے قریب بیٹھ گئے اور میری گردن کی طرف دیکھ کر پوچھا کہ یہ دھاگہ کیسا ہے میں نے کہا یہ دھاگہ مجھے دم کر کے دیا گیا یہ سنتے ہی انہوں نے یہ دھاگہ میری گردن سے توڑ کر پھینک دیا اور فرمایا تم عبداللہ کا خاندان ہو تم شرک سے بے نیاز ہو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے میں سنا ہے کہ جھاڑ پھوں تعویز گنڈے اور عمالِ حب شرک ہیں عمالِ حب یعنی دوسروں کو محبت شوہر کی محبت حاصل کرنے کے لیے تعویز ہو غرہ پلانا شوہر میں نے کہا کہ میری آنکھ میں چبن محسوس ہوتی تھی چنانچہ میں فلاں یہودی کے پاس دم کرانے کے لیے جایا کرتی تھی اس کے دم کرنے سے مجھے سکون سا ہو جاتا حضرت عبداللہ بولے یہ شیطانی عمل ہے شیطان اپنے ہاتھ سے چبن پیدا کرتا تھا جب دم کر دیا جاتا تو ہاتھ روک لیتا تمہارے لیے اس طرح کہنا کافی تھا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اے رب کائنات تکلیف کو دون فرما دے اور تیری شفا ہی اصل شفا ہے شفا عطا فرما کیونکہ تو یہ شفا بخشنے والا ہے ایسی شفا عطا کر جس کے بعد کسی قسم کی تکلیف باقی نہ رہے تو اس میں جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ ایسے تعویز ہیں ایسے چیزیں ہیں کہ جن کا کانٹنٹ پتہ ہی نہ ہو کیا ہے اور پھر خصوصا کوئی کنگن یا کوئی دھاگا یا اس طرح کی چیز پہننا جہاں تک قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنے کا تعلق ہے یا یہ دعا پڑھ کر جس کا آلٹرنیٹ بتایا گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی بچوں کو بھی آپ دم کر سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین پر یہ دم کیا کرتے تھے کہتے تھے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو دم کرتے تھے میں اسی طرح تم اپنے بچوں پہ دم کرتا ہوں تو اللہ کا کلام پڑھ کر کسی کو جھاڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ایسے تعویز جن میں نمبر لکھے ہوئے ہوں یا کوئی مبہم سی باتیں لکھی ہوئے ہیں لکیرے مغرب لگی ہوئے ہیں یا جو لکھائی پڑی نہ جاتی ہو تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور اسی طرح گانٹے لگا کر کوئی چیز ہاتھ میں پہننا یا گلے میں پہننا یہ شرکی عامل ہو جاتا ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ جہاں گانٹ لگی چاہے کلولہ بڑھ کے گانٹ لگائیں تو وہ بھی جادو میں آ جاتا ہے تو گانٹ لگانے سے منع کیا کیا ہے ٹھیک ہے جی اس باقی سے تو یہ بھی بات پتا چلتی ہے کہ اگرچہ وہ خاندان کو سپورٹ کر رہی تھی لیکن شوہر کا رول اسی طرح بدستور برقرار تھا کہ جیسے وہ آئے تو وہ ٹھٹکیں ہیں اور ان کو ایک وہ ہوا ہے کہ یہ نہیں کہ وہ ندر ہو گئی تھی کہ بس میں تو سپورٹر ہوں جو مرضی کروں اب حکم میرا چلے گا آج کل جیسے ہو جائے یہ شوہر کو کوئی حق نہیں کہ وہ جی کسی بات پر روکے ٹوکے چائے وہ غلط کروں اگلی صحابیہ ہیں سیدہ فکیہ بنت یسار رضی اللہ عنہ